اگر آپ کے بچے کو بھوک نہیں لگتی ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، ساریک روپ سے کمجور ہے، وزن نہیں بڑھ رہا ہے، تو ہم آپ کو ایک ایسی پورن روپ سے آئیرویڈک دوائی کے روپ میں بتائیں گے جو ان سبی سمشیاؤں کو جڑ سے ختم کرے گی۔ نمسکار دوستو، سوریا کیئر میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے لیو فیپٹی ٹو ڈروپس کے بارے میں جو کی ہمالیا ڈرکس کمپنی دوارہ بنایا گیا آئیرویڈک پروڈکٹ ہے۔ یہ ڈاکٹر کی بینہ پرچی ملنے والی دوائی ہے جو میڈیکل سٹور پر آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں اس دوائے کے اپیوگ کے بارے میں تو اس دوائے کا اپیوگ سیسو وے بچوں میں بھوک بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے اسے بھوک کم لگتی ہے یا ساری روپ سے کمزور ہے تو یہ بھوک بڑھانے کے لیے دنیا کی سروسرشٹ آئیرویڈک دوائی ہے۔ یہ دوائے لیور کو ہیلتھی کرتی ہے جس سے بچے کی بھوک بڑھتی ہے اور بچے کا ہیلتھ بھی بڑھتا ہے ساری روپ سے بچہ سٹرونگ ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس دوائے کے کنٹینٹ کے بارے میں تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ دوائے پوراں روپ سے آئیرویڈک بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کی جڑی بوٹیوں کی بات کریں تو اس کے اندر ہے ہمسرا سترہ میلی گرام، کسانی سترہ میلی گرام، ککا مچی آٹھ میلی گرام، ارجنا آٹھ میلی گرام، کسمردہ چار میلی گرام، برنشیفہ چار میلی گرام اور جھاوکا چار میلی گرام پرتی اعمل۔ یہ دوائے پوراں روپ سے آئیرویڈک ہے۔ یہ سبھی جڑی بوٹیاں اس دوائی کے اندر ہیں۔ یہ جڑی بوٹیاں بچے کے لیور کو ہیلتھی کرتی ہے جس سے بچے کی بوک بڑھتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس دوائے کی ڈوج یا کھوراک کے بارے میں۔ تو یہ دوائے عمر کے حساب سے اس کی کھوراک کو دو بھاگوں میں بانٹا گیا ہے۔ نمبر ایک ہے انفینٹس یعنی کی نوجات سیسو۔ جیرو سے چھ مہے تک کی عمر کے بچے کو نوجات کہتے ہیں۔ نوجات بچے کو یہ دوائے پانچ سے دس بوند دینی ہے۔ اور اعمل کے حساب سے اس کی معطرہ دیکھیں تو جیرو پوائنٹ ایک سات پانچ سے جیرو پوائنٹ تین پانچ اعمل۔ یعنی کی ایک اعمل کا تیسرا حصہ ایک بار میں دینا ہے۔ اور یہ دوائے ہمیں بچے کو دن میں تین بار دینی ہے۔ اور اگر چیلڈرن یعنی کی چھ مہے سے لے کر دو یا تین سال تک کے بچے کی بات کریں تو بچے کو دس سے بیس بوندیں پرتے ایک بار میں دینی ہے۔ اور اعمل کے حساب سے بات کریں تو پوائنٹ تین پانچ سے پوائنٹ سات جیرو اعمل یعنی کی لگ بھگ آدھا اعمل پرتے ایک بار یہ دوائے دینی ہے۔ اور دن میں تین بار اس دوائی کو دینا ہے۔ یا آپ اس دوائے کے ڈوج کے بارے میں اپنے فیجیشن سے بھی سمپرک کر سکتے ہیں۔ یہ دوائے ساٹھ اعمل کی پیکنگ کے روپ میں آتی ہے۔ یعنی کی اگر خوراک کی حساب سے بات کی جائے تو یہ دوائے ایک بچے کے لیے پینتالی سے ساٹھ دنوں کے لیے پریابت ہے۔ اس دوائے کو دینے کے ساتھ ساتھ میں ہمیں کچھ سافدھانیاں رکھنی بھی بہت ضروری ہے۔ جو نمبر ایک ہے کہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے کھریدتے سمیں سب سے پہلے آپ اس کی ایکسپائری ڈیٹ جرور چیک کریں۔ یہاں پہ اس دوائے پہ ایم ایف جی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور ایکسپائری ڈیٹ کے روپ میں نیچے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تری ایئرز فروم دا ڈیٹ آف مینیو فیکچر یعنی کی اس جو بنانے کی تاریخ ہے اس کے تین سال کے اندر اندر آپ اس کو اپیوگ میں لے سکتے ہیں۔ اور جب بھی آپ اس کو دوائے کو کھریدیں تو اس ہمالیا کے لوگوں کو بھی ضرور دیکھیں۔ پڑتے ایک بار بچے کو یہ کھراک دینے سے پہلے اس دوائے کو اچھی طریقے سے ہلا لیں یعنی کی مکس کر لیں جو اس میں کنٹینٹ ہے وہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں۔ نمبر تین ہے کہ اس دوائے کو ہمیشہ تھنڈے ستان پہ رکھیں اور سوریہ کی دھوپ میں رکھنے سے بچیں اور اس کو فریج میں کبھی بھی شٹور نہ کریں۔ نمبر چار ہے اس دوائے کے ساتھ میں جو آپ کو ڈروپر ملے گا وہ اس ڈروپر کی کوالٹی کچھ اچھی نہیں ہے۔ نہ ہی اس پہ کسی پرکار کا پیمانہ لکھا گیا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس میں کسی اور دوائے کے ساتھ آنے والا ڈروپر ہے جس پہ پیمانہ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں۔ نمبر پانچ ہے بچے کی بھوک دو تین دن میں بڑھنا سروع ہو جائے گی۔ یہ بات تو تیہ ہے کیونکہ یہ آئیورویدک دوائی بچے کی بھوک بڑھانے میں دنیا کی سروسرشت دوائے میں سے ایک ہے اور اس کا اثر بھی بہت اچھا ہے۔ اس کا کسی پرکار کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ابھی تک نہیں پتا لگا ہے۔ تو اس استیتی میں یہ دھیان رکھا جائے کہ اگر بچے کی بھوک بڑھتی ہے تو اس کو کھانے میں چپس کرکرے یا تلی ہوئی چیزوں سے دور رکھیں۔ بچے کو دلیا، روٹی، کھیچڈی، سلاد، فل جیسا پوشٹک بھوزن ہی دیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور آئیوروید سی جڑی ہوئی جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل سوریا کیئر کو سبسکرائب کریں۔ آئیوروید اپنائیں، صحت بنائیں، سوست رہیں، خوش رہیں۔ موسیقی